السلام علیکم ناظرین تو آج ہم حاضر ہیں اس فلم کے ساتھ جو سال 1968 میں 77 نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا مہدی اکرم موویز کے تحت تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار شفیق احمد تھے جس کی کہانی خاجہ پرویز نے لکھی سکرین پلے وجی اور شفیق احمد نے تحریر کیا ہدایتکار وجی خان تھے اکس بندی کا کام ارشاد احمد اور سائیڈ ڈار نے ادا کیا پنجابی زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائع اداکاروں میں سلونی علاؤدین مزر شاہ منور زریف رنگیلا اجمل آشا پوسلے فریدہ نگو زلفی نرگیس اور گوتم کے نام شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے کن گلوکاروں نے اس فلم کے گانے گائے کس شاعر نے اس کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس فلم کے گانوں کی دھنے ترتیب دیں آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان مالا نسیم بیگم اور مہدی حسن کے گائے گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی جن کا موسیق وزیر اور افضل کی جوڑی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے پانچ مہدی حسن نے ایک اور مالا نے ایک سو لوگید گایا جبکہ مالا اور نسیم بیگم نے ایک دو گانہ گایا اور ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس فلم کے کس گانے کو کس گلوکار نے گایا اور یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے آئیے دیکھتے ہیں آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے دل سام سام رکھاں دل دار دا یہ گیت اداکارہ سیلونی پر پکچرائز ہوا ہن او دنوی نیڑے آیا ماہی تو شرماماں گی یہ گیت بھی اداکارہ سیلونی پر اکس بند کیا گیا میں او دے دل دیا جانا روندائے تے روئے زمانا یہ گیت بھی اداکارہ سیلونی پر ہی فلم آیا گیا پیار دا آکھا مان لہے دل نو اے سمجھاوے یہ گیت بھی اداکارہ سیلونی پر شوٹ ہوا تے نو پیار سکھا کے جا میں پول جانا یہ گیت بھی اداکارہ سیلونی پر ہی پکچرائز کیا گیا مالا کا ہائے وے تیری اکھ نے پولے کھے پائے ناظرین یہ گیت بھی اداکارہ سیلونی پر ہی اکس بند کیا گیا مہدی حسن کے دکھ لباتے نہ آوے پاہیں جند مک جاوے یہ گیت اداکارہ سیلونی پر فلم آیا گیا مالا اور نسیم بیگم کے مٹیارانے دل ہارے سانو لگے روگ نیارے ناظرین یہ فلم انیس جولائی انیس سو اٹھ سٹھ بروز جمعہ کو سندھ کے علاوہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی سندھ میں اسے تیس اگست انیس سو اٹھ سٹھ بروز جمعہ کو ریلیز کیا گیا کراچی کے آوڈین سپر شالی مار نویلٹی خیام امپیریل کیرن حیدر آباد کے کوہ نور لطیف آباد کے شاہین اور لاہور کے آوڈین میں نوائش کے لیے پیش کیا گیا مگر یہ فلم عوام کے میار پر پورا نہ اتر سکی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی میں گم ہو گئی ویسے کیا کوئی کمنٹس میں بتائے گا کہ یہ فلم ناکام کیوں ہوئی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تو یہ تھا فلم مہدی کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ